میرا جو اس حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کس طرح ہم اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کرتے ہیں بحضیت پاکستانی بحضیت ایک معاشرے کا فرد ہونے کے دیکھیں ہمارا یہ حق بند ہے کہ ہمیں اس طرح کے موضوعات پر اور اس طرح کی نائنصافیوں پر بات کریں ٹھیک ہے جناب کہ ایک معاشرہ سازی جو ہے آپ کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے ڈاکٹر شدات علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی جو ہماری بات ہے وہ ایک بہت افسوسناک قسم کی خبر ہے جو میری نظروں سے گزری وہ ہے جناب ایک بہت بڑا لکھا نوجوان ایک لیکچرر ویل ایڈوکیٹڈ پرسن جنہوں نے اپنی جاب کے لیے اپلائی کیا اسلامیہ یونیورسٹری بہاولپور میں اور ان کو اس وجہ سے جاب نہیں دی گئی کہ شاید وہ مسیحی ہیں اور ایک مذہب کے کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی تعصب کی بنیاد پہ یا ایک فرقہ وارانہ یا ایک منافرت ہے مذہبی اس کو استعمال کرتے ہوئے شاید ان بھائی کو ان کا حق نہیں دیا گیا ان کا نام ہے جناب سلمان یوسف جو گجرہ والا سے ہیں یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو مجھے ملیں اس حوالے سے کہ گجرہ والا سے ان کا تعلق ہے اس ویری ویل ایڈوکیٹڈ پرسن کوالیفائیڈ پرسن چار یا پانچ سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے اور کمیونٹی میں بھی وہ اکثر کام کرتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ اسلامیہ یونیورسٹی کی طرف سے تھری ہنڈرڈ کی قریب جو سامیہ تھیں لیکچررز کی ان کا اعلان کیا گیا اور شاید کوٹا کی وجہ سے ان میں جو ایک اقلیتی برادری ہوتی ہے ان کا بھی کوٹا تھا لیکن پہلے تو یونیورسٹی نے اسے انکار کر دیا کہ جی آپ کا تو کوٹا ہی نہیں ہے جب شور مچایا گیا تو انہوں نے کہا جی چالیس سیٹے ہیں اور جس میں سے ان صاحب کو چالیس سیٹوں کے اوپر ایک بندے کو بلایا گیا اور جب ان کا انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے جیسا کہ یہ اس وزیراعظم پورٹل پر انہوں نے شکایت کی ہے کہ جناب ان کے ساتھ ایک تحقیر امیز سلوک کیا گیا اور بہت ہی ستھی قسم کے الزامات سمجھ لیں یا ان کو ڈسک کوالیفکیشن کرنے کے لیے ایک مزہکہ کے اس قسم کی ایک لس تیار کر کے ان کو ڈسک کوالیفائی کر دیا گا جس میں انہوں نے بتایا کہ شاید کچھ ایسے ہیں کہ آپ کی اسناد کی تصدیق نہیں ہے اور جناب پھر پہلے بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ بہانے کیے کہ جناب یہ تو اسامی آپ کے لیے ہیں ہی نہیں اچھا میرا جو اس حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کس طرح ہم اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کرتے ہیں بحضیت پاکستانی بحضیت ایک فرد ہونے کے معاشرے کا فرد ہونے کے دیکھیں ہمارا یہ حق بند ہے کہ ہم اس طرح کے موضوعات پر اور اس طرح کی نائنصافیوں پر بات کریں جناب کہ ایک معاشرہ سازی جو ہے آپ کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے میار یہ ہیں کہ دیکھیں میں مذہب کے خلاف بات نہیں کر رہا کوئی اس بات کو یہ نہ لے کہ میں کوئی سوکال ایک لبرل قسم کا وہ بندہ ہوں جس کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ یہ اسلام کی ہی تو ٹیچنگ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انصاف جسٹس جس کا نام ہے اس کے اوپر بات کرنے چاہیے اور اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک تو ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپالوجیٹیک نہیں ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اسلام کا جو عدل کا سسٹم ہے اس کی ہم بات کریں اور یہ عدل ہی تو ہے ایک بندے کو اس کا حق دینا کیا یہ عدل نہیں ہے تو اس لئے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جناب میں کسی بھی طرح کی اس طرح کے آہ میں لانت بھیجتا ہوں جو سوکال بنے ہوتے ہیں روشن فکر اور وہ کہتے ہیں کہ مذہب کو وہ نہیں آہ فالو نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک معاشرے کی جب آپ معاشرہ سازی کرتے ہیں تو اس میں قبلیت کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ریگارلیس اف ریس کلر ریلیجن آپ قبلیت کو دیکھیں ٹھیک ہے جی دیکھیں ایک معاشرے میں صرف مسلمان ہی تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی کیا پاکستان میں صرف مسلمان ہی رہ رہے ہیں کیا وہاں پہ ہندو نہیں ہے کیا وہاں پہ عیسائی نہیں ہے سیکھ نہیں ہے باقی لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے ایک معاشرے کو ترقی دینا ہوتی ہے تو آپ کو ہر بندے کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور جو اس میں جس کے پاس صلاحیت ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا کیا جو وہاں پہ یہود تھے ان کو آپ نے نہیں کیونکہ وہ ایڈوکیٹر تھے کیا ان سے ہیلپ نہیں نہیں اسی طرح یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قیدی تھے ان کو نہیں کہا کہ تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے تو تم جناب ہمارے مسلمان بھائیوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو تمہیں رہا کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک معاشرہ سازی جو ہے ایک معاشرہ کی ترقی جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات سے نہیں ہوتی جناب ٹھیک ہے اگر ان بھائی کے ساتھ جو سلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو اس کا فوراں فوراں ازالہ کرنا چاہیے میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ ان کو صرف اس وجہ سے آپ جواب دے دیں کہ جی وہ مسیحی ہیں اور ایک اقلیتی برادری ہیں تو اب آپ نے اپنے کیے دھرے پہ جناب وہ کی کہاں دینے نا وہ پردہ پانے ہیں تو انتوں سے انہوں نوکری دیا تو نو 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 آپ اپنی پوری طرح کی تحقیق کریں لیکن اس وجہ سے کسی کو ڈی بار نہ کریں اس وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ کریں کہ جناب وہ کسی اقلیتی برادری سے اس کا تعلق ہے میں اپنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے انفورشنلی مذہب کی ہمارے ہاں اس طرح کی ایک تعلیمات دی جاتی ہیں ایک اس طرح کا ایک چہرہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ مذہب سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہی سٹینڈرڈ اگر جو اگر اسلامی یونیورسٹی نے یوز کیا ہے کیا باہر کے کنٹریز میں اگر یہی سٹینڈرڈ ہو تو آپ جو مسلمان بیٹھے ہوئے وہاں پہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں جو وی سی صاحب بیٹھے ہوئے آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی ویسے یہ جتنے بھی اس طرح کے یونیورسٹیز والے ہوتے ہیں وی سی اور اس طرح کے جتنے بھی ان سب کے بچے بچیاں باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور باہر کیا مطلب ویسٹرن کنٹریز میں اور ویسٹرن کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے کہ نائنٹی فائی پرسینٹ تو کرسچین ہے تو کیا وہاں پہ آپ لوگوں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو اب آپ کو ہم جاب نہیں دیں گے شرم کریں آپ لوگ جو اس طرح کی سیٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو بھائی ہیں سلمان صاحب اگر ان کی حق تلفی ہوئی ہے تو ان کو ان کا حق فوراں دیا جائے اس میں جتنے بھی کرتا ذاتا لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان سٹینڈرز کو اپنے ذہن سے نکالیں قابلیت کو اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی آپ اس طرح کی جابز آفر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے میں میں اگر آگے بڑھوں کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ تقوی کا نظام ہے اچھا اس میں تقوی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ مسلمان ہوگا تو وہ ہی تقوی حاصل کرے گا کوئی بھی بندہ انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے اور تقوی ہے کیا کہ آپ خدا سے ڈریں اور سیدھے راستے پر چلیں اور کمیٹڈ ہوں اور آنیسٹ ہوں اور وہ قابلیت حاصل کریں جس کے بیس کے اوپر آپ جانا اپنے معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہوں تو اس حوالے سے آپ کا کوئی question ہو تو میں حاضر ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان بھائی سے contact بھی کروں اور ان سے مزید جو ہیں نا تفصیلات بھی دیکھیں اور اگر ہم کوئی ان کی help کر سکیں اس حوالے سے تو ہم اس help میں شامل ہوں ان کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک نہیں ہے اس طرح کے ہزاروں یقین کریں واقعات ایسے ہیں اس طرح کے ہزاروں حق تلفیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں وہی بات ہے کہ جب تک عدل نہیں ہوگا جب تک justice نہیں ہوگا اور جب تک انصاف جتنا بھی آپ نام لے لیں ساری چیزوں کو اور جب تک قابلیت کو ہم نہیں آگے لے کے آئیں گے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے آج ان کے ساتھ ہوا ہے کل کسی شیعہ کے ساتھ ہو جائے گا کسی وہابی کے ساتھ ہو جائے گا کسی کے ساتھ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وہ ہوتا ہے کہ ابھی پسلے دنوں جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ایک بہت بڑا نام ہے ایک نامیس کی دنیا میں اور انہوں نے شاید کراچی میں خطاب کرنا تھا یا کسی کانفرنس میں حصہ لینا تھا تو ان کو ایک سپیسیفک سیکٹ ہونے کی وجہ سے جو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ختم نبوت کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے تو ان کو اس کانفرنس میں بھی شرکت نہیں کرنے دی گئی دیکھیں کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا پہنو پائیو سون لاؤ تے اللہ تعالی کرے پلات وارڈا تے اسلام دا نا جڑا نا وہ صرف زبان تی نہ رکھیا کرو انہوں اپنے وجود دیوتے ویتاری کرو آپ سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو اور آپ خیریت سے رہیں آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمیں جوئن نہیں کیا تو کائنلی جوئن کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں سٹے سیف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی